بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے پزے میں یوز ہونے والا فجیتہ چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانا اتنا کو کوئی آسان ہے نا کہ اچانک مہمان آ جائیں کچھ بھی سمجھ نہ لگے آپ کو کہ کیا بنایا جائے تو یہ چکن بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو مہمان آپ سے ریسپی ضرور پوچھیں گے تقریباً پانس سے دس منٹ میں یہ چکن بن کے تیار ہو جاتا ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزہ آنے والا ہے تو چلیئے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینا زبردستی ریسپی کی طرح چلتے ہیں فجیتا چکن بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف کے ہمارے پاس بونلیس چکن ہے اس کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا واہ ہے اسے ہم ڈالیں گے ایک باول میں ساتھ ہی جس میں کچھ سپائسز جائیں گے سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب زیرے کا پاودر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ون ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون دردری لال مرچ نمک ابھی ہم یہاں پہ اس میں تھوڑا ہی آئیڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوسیز آئیڈ کرنی ہے اس میں بھی نمک کافی زیادہ ہوتا ہے ایک ادت جائے گا اس میں لیمون تھوڑا ساجی اس میں جائے گا یہ ہرہ دنیا اچھے طریقے سے اب اس چکن کو مکس کر لیں گے اور اسے مکس کر کے اچھے طریقے سے ہم میرینیٹ کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فوراں سے بھی کک کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارا چکن اور چکاوہ ہے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے مکس ہم گیس کی طرف چلتے ہیں ایک ہم لیں گے یہاں پہ سب سے پہلے تواہ آپ پین بھی لے سکتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم چکن جو کہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا دس پندرہ منٹ سے اس چکن کو یہاں پر ہم سب سے پہلے بھون لیں گے بہت اچھے طریقے کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 منٹ اس کو ہم نے میڈیم فلم پر بھنائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا بھون چکا ہوا اس کا کلر جو ہے چینج ہونے لگ چکا ہوا ہے اب اس چکن کو ہم نے گلانا ہے تھوڑا سا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس پانی ہے پانی ایڈ کریں گے اس کو ہم کور کر دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا بہت زبردست سا گل جائے گیس کا فلم یہاں پر بلکل لو رکھئے گا اتنے میں جی ہمارا چکن گلتا ہے ہم یہاں پر سوس ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ کیچپ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں چلی سوس ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے اس میں سویا سوس کے ایڈ کیا ہے ان سوسز کو کریں گے ہم اچھے طریقے سے مکس دوسری طرف چکن کو بھی یہاں پر ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں لو فلم پر کور کیے ہوئے تو چکن ہمارا بہت اچھے سے گلچکا ہوا ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے یہ سوسز جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئی تھی اگر آپ کے پاس یہ سوسز نہیں ہیں تو پریشانی آپ نے ہونا آپ نے جسٹ کیچپ ہی ایڈ کر دی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوسز کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لمبائی میں کٹ کی ہوئی شملہ میچ یہ تقریباً ایک میڈیم سائز کی شملہ میچ تھی اور ایک میڈیم سائز کا یہ پیاز ہے اچھے سے کریں گے ہم اس کو مکس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پجیتا چکن کتنا زبردست بن کے تیار ہو رہا ہے اگر آپ اس میں ٹیماتر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم سویا سوس ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا پیاز اور شملہ میچ اچھے سے گل بھی جائیں اور ٹیسٹ بھی اس کا زبردست نکلے یہ ون فور ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر بھی لسٹ میں ایڈ کرنا ہے تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پر اس کو کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو شملہ میچ اور پیاز ہمارا بہت زبردست سا یہاں پہ گل چکا وہ ہے چکن فجیتا بلکل تیار ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ کو اس کو ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سرب کیسے کرنا ہے تو الحمدللہ یہ ہے جی ہماری فجیتا چکن کی فائنل لوگ جو تو ہے نا چکن فجیتا لورز وہ جا کے ابھی بنائیں اور مجھے ابھی فیڈ بیک دیں آپ اسے بنا کر پیزا بنائیں یا پھر پراتے میں یوز کریں بہت فیسٹی لگنے والا ہے بچوں کو بنا کر اس کا رول دے بچے بہت انجوئے کریں گے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کریے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ